مجوزہ آئینی ترمیم مجوزہ آئینی ترمیم بل مجوزہ آئینی ترمیم بل دوہزار چوبیس منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل نہیں حکمت آئینی تر عمیم پر وسیع تر اتفاقی رائے کی کوشش کر رہی ہے روایت رہی ہے کہ ترمیم پر سیاسی جماعتیں متفق ہوں تھوڑی دیر تک صورتحال واضح ہو جائے گی مسلم اگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی کے صحافیوں سے گفتگو کہا آئینی مساودہ تیار ہے کابینہ نے منظور کرنا ہے کابینہ سے مساودہ منظور ہونے پر سینیٹ میں آ جائے گا مولانا فضل رحمان کا گھر ایک بار پھر مرکز سیاست رات گئے بلاول بھٹو کی مولانا سے ایک روز میں دوسری ملاقات آئینی ترامیم سے متعلق تفصیلی تبادل خیال کیا ذرائع کے مطابق مولانا نے آئینی ترامیم پر پی ٹی آئی کا موقف جاننے کے لیے مزید وقت مانگ لیا بریشتر گوھر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد کی بھی سربراہ جی ایو آئی سے ملاقات مولانا فضل رحمان نے آئینی ترامیم کا چوتھا مسفدہ تحریک انصاف کے حوالے کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں نے قانونی ٹیم سے مسفدے کی جانچ کے لیے وقت مانگ لیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسیمبلی میں پیش کروں گا کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جمعاتوں کو اکھٹا کر کے اس آئین سازی کا پروسس کو مقامل کروں نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت کی دوہ تہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا اتفاق کے رائے کی کوشش نہ کام رہی تو مجبورا نونڈیک کے ساتھ مل کر اکثریت پر قانون سازی کروں گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوکستانی ہے کارساز کی شہدہ کی ستارویں برسی پر حیدر آباد میں جلسے سے خطاب ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا برابر کی عدالت بنانا پڑے گی آئین سازی میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اسلام آباد گیا تو آئینی بینچ بنا کر آوں گا سپریم کورٹ سے ایک اور اختیار واپس لینے کے تیاری مجاوزہ 26 آئینی ترمیم کے تحت سیاسی جماعت پر پابندی کا طریقہ کار تبدیل کسی سیاسی جماعت کو کلدم قرار دینے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہوگا وفاقی حکومت چواہد کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو کلدم قرار دے گی آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا یہ حق ختم ہو جائے گا وزرعظم کی ہدایت پر کسی جماعت پر پابندی لگائے جا سکے گی وزرعظم اور کابینہ ڈویین کے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا پارلیمان کے خصوصی کمیٹے کا مجاوزہ 26 آئینی ترمیم کا گیارہ صفحات پر مشتمل مستفدہ سامنے آ گیا آئین کے آرٹیکل 38, 48 اور 81 میں ترمیم اے نائن کا اضافہ کیا گیا کابینہ کی صدر یا وزرعظم کو بھیجی گئی سفارشات کے متعلق کوئی عدالت پوچھ نہیں سکے گی جیوڈیشل کمیشن کے عرقین کے تعداد بڑھانے کے لیے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم شامل چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین جج شامل کرنے کی ترمیم بھی شامل وزیر قانون اٹارڈنی جنرل اور پاکستان بار کا نامزد وقیل جیوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے جیوڈیشل کمیشن میں قومی اسمیل اور سینئٹ کے دو دو عرقین شامل کرنے کی بھی ترمیم شامل آئینی بینچ کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل تقرر تین سینئر ترین ججز کی کمیٹی گرے گی چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی بارہ رکنی ہوگی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کے اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا پشاور سمیت غیبر پختونخواہ کے سترہ ازلا میں زنی بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے الیکشن کمیشن کے تیار گیاں مکمل بیلٹ پیپرز بیلٹ باکسز سمیت پولنگ مواد بھی عملے کے حوالے کر دیا پشاور کی پانچ ویلیج کانسلز میں بھی الیکشن ہوں گا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 150 سنی پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ آئی ایس پی آر کے مطابق 69 سنی لیڈی کیڈٹ اور 36 سنی ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی بھی پاسنگ آؤٹ پاریڈ ہوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد پاریڈ کے مہمانے خصوصی تھے جنرل ساہر شمشاد نے پاریڈ کا موینہ کیا وزریالہ پنجاب کا تین تحصیلوں میں خاتون وقلہ کے لیے بار روم اور ڈے کیر سنٹرز بنانے کا حکم خاتون وقلہ نے وزریالہ سے لیڈیز بار روم اور ڈے کیر سنٹرز کے قیام کی درخواست کی تھی مریم نواز کی محکمہ تعمیرات اور مواصلات کو فوری اکدامات کی ہدایت اٹک بہاول نگر اور لودھرہ کے دور دراز علاقوں میں لیڈیز بار رومز کی تعمیرات کے لیے کاروائی شروع لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشنر کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشنر کی کاروائی کے خلاف دائر درخواست پر عبوری حکم جاری عدالت نے سماعت تیرہ دسمبر تک ملتوی کر دی جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس شیخ رشید کو بھی چالان نقول سکت سیم ہو گئی شیخ رشید پر آج فرد جرم ٹل گئی بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید پر آئندہ سماعت پر فرد جرم آئید کی جائے گی کیس کی آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں تعلیم اداروں سمیت خواتین حراسگی کا کیس تین رکنے فل بینچ تشکیل چیف جسٹس آلیا نیلم کے سربراہی میں تین رکنے فل بینچ بائیس اکتوبر کو درخواستوں پر سماعت کرے گا ڈی جی ایف آئی اے فل بینچ کے روبرو پیش ہوں گے گورنر پنجاب سے مختلف طلبہ تنظیموں کے وفد کی ملاقات طلبہ یونین کی بحالی سمیت طلبہ کو درپیش مسائل پر طباد علی خیال کیا گیا سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے پی فلس پارٹی نے ہمیشہ نو جوانوں کی فلاہوں بہبود کی بات کی اس کے ساتھ میں ہوں فیضان حمد بر ٹھڑڈ لیں ذات ملاعظہ کی کچھ اہام خبریں شامل کریں سب سے پہلے بات کریں گے چھبیس بھی آئینی ترمیم پاس کروانے کے مشن کے حوالے سے وفاقی کابینہ سینٹ اور قومی اسمنے کے اجلاس آج ہوں گے وزریعظم شہباز شریف کی ذرست دارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا مجوزہ آئینی ترمیم کا مساودہ وفاقی کابینہ سے منظور ہونے کا امکان ہے مجوزہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے حکومت کا نمبر اسپورے ہونے کا دعویٰ سینٹ کا اجلاس شیڈیول پھر تبدیل سپہر تین بجے ہوگا کابینہ اجلاس اور آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چھبیسوی آئینی ترمیم پاس کروانے کا مشن ہے وفاقی کابینہ سینٹ اور قومی اسمنے کے اجلاس آج ہوں گے نمائندہ خصوصی تاریخ عزیز مزید اپ ڈیٹ کریں گے جی تاریخ یہ چھبیسوی آئینی ترمیم جو ابھی تک منظور نہیں ہو سکی اس کے اوپر اتفاق رہے کا لگرچہ ایک پارلیمانی کمیٹی بھی ہو گیا تھا تاہم مشکلات کا سامنا ابھی تک ہے حکومت در صبح قومی اسمبلی کا اجلاس گیارہ بجے اکھا تھا سینٹ کے گیارہ بجے تھا جو اب لیٹ ہو کے تین تین بجے تک چلے گئے ہیں اس کے علاوہ کابیننٹ میٹنگ کل شام کو تھی وہ موقع کی گئی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا منظوری نہیں دے سکی وفاقی کبینہ کے اجلاس آج سوبر ساڑھے نو بجے اکھا گیا تھا اب ساڑھے نو سے پھر بارہ بجے اکھا گیا ہے تاہم ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہو سکا تو اس سے مطلب یہی ہے کہ ابھی تک کوئی واضح کلیریٹی کے ساتھ مولانا کے ساتھ دینے کا وعدہ اعلان نہیں کیا مولانا کی سب طرف سے جب تک واضح اعلان اور کوئی حمیت کا اعلان نہیں ہوتا اس وقت شاید حکومت کے پاس نمبر آف گیم پورا نہ ہو اور اس لیے وہ احتیاطاً جو ہے وفاقی کبینہ یہ مصفدہ لے کے جانا نہیں چاہتے کیونکہ پالی میٹ اسمبلی اور سینل سے پہلے اس کو کبینہ میں لے جانا اور وہاں سے مرضوح کرنا لازمی ہے اب اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کا ایک وفد جو ہے وہ گیا ہوئے مولانا فرز و عمان کے رہشکار پر ان کی ملاقات کا سسنا جائے اس کے بعد امید ہے واضح طور پر اعلان ہو جائے گا اور اس مولانا فرز و عمان کی گارنٹی دی تھی کہ یہ مولانا کی پی ٹی آئی چیئرمین کی ملاقات وفد سے کرے جائے گی تو وفد وہاں اڑیالہ جیل گیا ہے ملاقات نہیں ہو سکی جس کی وسط یقینی طور پر جو ہے پی ٹی آئی اس سفدے کو پر جو ہے اگر کوئی مکان تھا کوئی چانس تھا تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اب یقینی طور پر پی ٹی آئی تو اس کے حمیت نہیں کری اب فیصلہ مولانا فرز و عمان کی کورٹ میں ہے انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے مولانا فرز و عمان کی اعلان کے بعد حمیت کے بعد اس وقت دونوں حسد سے پیش کر دیا جائے گا اور کبھی ایک آنے ہیں حکومت نے اپنے حکمت علمی تیار کی ہوئی ہے جو ہی مولانا فرز و عمان کی حمیت ہوگی پہلے اسمبلی سے سکرا لے گئے سینل سے کرا کے اس وقت حوان صدر سے بھی سینل کرا لیے جائیں گے تو اس وقت مشکل حالات لازمی بات ہیں حکومت جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا جو بڑا کرول ہے بلاول بھٹو رات گئے تک جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس تھے ان کو مولانا کی کوشش کرتے ہیں تاہ مولانا نے رات بھائی تک کوئی حامی نہیں بھائی واضح ہمیت کا اعلان نہیں کیا اب پی ٹی اے کی ملاقات کے بعد مولانا کا موقف سامنے آئے گا جس کے بعد سیاسی صورتحال واضح ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنے سوالے سے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا کی رہائش گاہ پہنچ چکا ہے ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت ہوگی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی وفد میں بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ اسد کیسر اور علی زفر شامل ہیں سنی اتحاد کانسل کے چیئرمین حامد رضا بھی وفد کے ہمراہ ہے اپ ڈیٹ کر رہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا کی رہائش گاہ پہنچ چکا ہے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت ہوگی پی ٹی آئی وفد میں بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ اسد کیسر اور علی زفر شامل ہیں ملاقات شروع ہو چکی ہے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کو چوتھا مساودہ پیش کیا جا چکا ہے مجوزہ چھبیسنی آئینی ترمیم کے تحت سیاسی جماعت پر پابندی کا طریقہ کار تبدیل کسی سیاسی جماعت کو قلدم قرار دینے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہوگا وفاقی حکومت شواہد کے بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو قلدم قرار دے گی آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا یہ حق ختم ہو جائے گا وزرعظم کی ہدایت پر کسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکے گی وزرعظم کا بھی نڈویین کے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا